اوپو 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 ایف فائف موبائل جس طرف دیکھیں اوپو ایف فائف موبائل کے ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے ٹیوٹر کھولیں فیس بوک کھولیں یوٹیوب کھولیں جدھر جاؤ اوپو ایف فائف موبائل آخر یار یہ موبائل ہے کیا آخر اس موبائل کے اندر ہے کیا کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اوپو ایف فائف موبائل یہ بڑا زبردہ سیلفی ایکسپرٹ ہے یعنی اس کے اندر بڑی زبردہ سیلفز منتی ہے Artificial Intelligence اس کے در implemented ہے یار مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ آخرین موبائل کے اندر کیا مطلب Artificial Intelligence کیا implement کر دیا ایسا کہ کیا مطلب کیا موبائل آپ جب اس کے اندر selfie لیں گے تو آپ کے یہ جو گال ہیں یہ گلاپی کر دے گا آپ کالے ہیں تو آپ کا فیس کیا کر دے گا چٹا گوڑا کر دے گا کیا کر دے گا یار مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ Artificial Intelligence جب ہم یونیورسٹی کے اندر Artificial Intelligence کے سبجیکٹ پار دے تو وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے یار وہ بہت بڑی زبندس چیز ہے کا جا رہا ہے کہ OPPO F5 موبائل کے اندر Artificial Intelligence implemented ہے best selfie expert ہے کیا واقعی Artificial Intelligence ہے یا پتہ نہیں مامو بنانے کے لیے کچھ بول دیا انہوں نے یا کیا یہ selfie expert بھی ہے کہ یہ یا نہیں اس کے علاوہ اس کی specification پر بات کریں گے کیونکہ کچھ specification اس کی مجھے بہت اچھی لگی ہے لیکن کچھ specification لگ رہا کہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان یا انڈیا کی حکمران پاکستانیوں کو بے وکوف بناتے ہیں اللو بناتے ہیں مہامو بناتے ہیں انہوں نے بھی لگتا کچھ specification ایسی ہی رکھی ہے ان کو پتہ ہے کہ یار یہ پاکستانی عوام ہے یہ بے وکوف بن جاتی ہیں انڈیا کی عوام بے وکوف بن جاتی ہیں تو ان کو کیا کرو ایسی specification دے دو جس کے اندر یہ کہیں گے وہاں کیا بات ہے بڑا سا بڑا سا بڑا سا مبائل ہے بڑیز آوڈا سیلفز نکل رہی ہیں کیا آپ آتا ہے تو کیا واقعی یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے یا نہیں تو آج میں یہ سب کچھ ان کی ریالیٹی کے ایکسپوز کرنے والا ہوں تو دیکھتے رہی ہے یہ ویڈیو آخر تک اور میرا چینل ایکسپوزنگ دی ریالیٹی کو لارج میں سبسکرائب کر کے بیل کی آئیکن بے کلک کرنا تاکہ آنے والے اسی طرح کی ٹکنولوجی کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تب سے بہلے بات کرتے ہیں اس کی سپیسیلکیشنز کی تو فور جی بی ریم ہے اس کے اندر اس کا ڈسپلی سکس انچ ہے یعنی اچھا خاصا اس کا ڈسپلی ہے اور پریمیم اس کی لک ہے کافی اچھی لکی نے نکال لیا ہے اس میں موبائل کے اندر پیٹری تھٹی ٹو ملی انپیئر ہے اس کے اوپر میں بات کروں گا آخر میں کہ یہاں پہ انہوں نے مامو بنانے کے کوشش کی ہے اس کی طرح کیمیرے کی بات کریں تو فرنڈ کیمیرہ بیس میگا پکزل ہے اور بیک کیمیرہ سولہ میگا پکزل ہے جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے اسی طرح ہم اس کے سٹوریج دیکھیں تو بچیس جی بی اور چونسٹ جی بی دونوں کے ساتھ یہ موبائل اویلیبل ہے فور جی بی ریم اور سکس جی بی ریم کے ساتھ پروسیسر دیکھیں تو پروسیسر کے تو مجھے ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کونسی کمپنی کا کونسی پرانی زمانے کا آپ نے اس کے اندر پروسیسر لگا دیا ہے کوئی سنیپ ڈریکن کا کوئی سکس انڈر سیریز کا کوئی آپ اس کے اندر پروسیسر لگاتے تو کچھ سمجھ میں آتا اس کو پر بھی میں آخر میں بات کرنے والا ہوں تو یہ تھے کچھ سپیسیفیکیشن تو سب سے بہلے بات کرتے ہیں فرینڈس سیلپی ایکسپورٹس سیلپی ایکسپورٹس کیا مطلب یار سیلپی ایکسپورٹس دیکھیں سیلپی ایکسپورٹ کہا جا رہا ہے آپ آپ نے دیکھا ہوگے کہ جب بھی آپ اپنے موبائل سے یا کوئی بھی موبائل ہے اس سے پکچر سے لیتے ہیں یا ویڈیوز چلاتے ہیں یا ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو موبائل ہے اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی میٹر کرتی ہے اتنی جلدی آگی بیٹری کنزیوم ہوگی بیٹری نے اتنی جلدی ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کی بیٹری دیکھیں تو باتی سو میلی امپیر یار کچھ تو کرو کچھ تو خیال کرو آج کل جو تھکڑ سے جو موبائل ہے نا جو داس ہزار بارہ ہزار پانہ ہزار پہ کیا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر اس کے اندر بھی پانچ ہزار میلی امپیر کی بیٹریز آ رہی ہیں یار آپ اتنے بڑے موبائل بنا رہے ہیں اتنا بڑا کیمرہ اس کے اندر آپ نے دے دیا اب لوگ کا کریں گے سیلفی سیلفی ویڈیو اور کاٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی یار ان کا موبائل بہت جلدی ختم ہوگا ان کی بیٹری جو ہوگی لائف بہت جلدی ختم ہو جائے کرے گی تو ان کو بار بار چارج کرنا پڑے گا تو ایٹلیس یار پانچ ہزار میلی امپیر بیٹری دن میں کیا مسئلہ ہے آخر مجھے آج کٹ یہ نہیں سمجھ آئی اب دوسرا فیکٹری دیکھیں اس کا 4GB RAM یا 6GB RAM یہ بہت اچھی RAM ہے لیکن آپ دیکھیں جب اتنے اچھی تھی RAM ہوگی تو کنسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ یار اس میں جو مرضی انسٹال کرو جتنی مرضی گیم میں کھیلو اب آپ دی ایسا ہی کریں گے چونسی مرضی اپلیکیشن پکڑی جائیں گے انسٹال کریں گے گیم میں انسٹال کریں گے کھیلی جائیں گے تو آلٹیمیٹلی آپ کی جو بیٹری ہوگی جلدی ختم ہوگی تو آپ کو جو اپنی بیٹری ہے وہ بار بار اپنے چارجر کے ساتھ چارج کرنا پڑے گا یہاں پہ مجھے ایک چیز اچھی لگی انہوں نے دو ملیمپیر کا چارجر دیا ہے چلو شکر ہے کہ جب بار بار ملیمپیر چارج کرنا پڑے گا تو چلو موبائل تو جوڑا سا جلدی چارج ہو جائے کرے گا تو آپ دیکھیں کہ جب اتنی زیادہ چیزیں آپ لوڈ کریں گے اپنے موبائل کے اندر تو آپ کی بیٹری جلدی ختم ہوگی جس کی باریاز سے چونکہ بیٹری تھوڑی ہے پتیسو ملیمپیر کی ہے تو پانچزار ہونی چاہیے یہاں پہ اٹھلیس میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں اپو والو اس کی پرائز کی بات کریں تو پاکستان کے اندر یہ چونتیس پہنٹیس ہزار کا یا چھتیس انتالیس ہزار کا یہ رینج ہے انڈیا کے اندر دیکھیں تو یہ انیس بیس ہزار کی رینج کے اندر ہے سعودی ربز یو ہے ڈیفرنٹ کنٹریس کے اندر یہ تین سو بیس یورو کے راؤنڈ اس کی پرائز ہے تو پرائز کے والے سے دیکھا جائے تو میرے خیال سے چار سے پانچزار پیج زیادہ پرائز رکھی ہے چار سے پانچزار پیج کم ہوتی تو وہاں پھر بھی کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ پر اس حیسر اس کے اندر انہوں نے پتہ نہیں کون سی کمپنی کا لگایا ہویا کیمرہ انہوں نے بہت اچھا دے دیا ہے ریم بھی بہت اچھی دے دیا ہے بیٹری بلکل تھکڑی سی انہوں نے لگا دیا اس کے اندر جس کے وجہ سے آپ کا جو موبائل بہت جلدی جلدی ختم ہو جائے کرے گا آپ کی بیٹری بھی جلدی جلدی ختم ہو جائے کرے گا آپ کو بار بار چارج کرنا پڑے گا تو اس کے حساب سے دیکھا جائے تو پرائز کچھ زیادہ ہے پھر بھی پاکستانیوں انڈیا والے ہو آپ کو یہ کمپنی والے ہم کو پتہ کیا کرتے ہیں کہ ہم کو یہ بیوکوف سمجھتے ہیں جس طرح پاکستانی حکومنان انڈیا کی حکومنان جس طرح چاروں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بیوکوف امام ہے انہوں نے کیا بولنا ہے وہ لوٹی جاؤ ان کو لوٹی جاؤ اس طرح یہ کمپنیز بھی ایسی کر رہے ہیں کہ ان کو کسی کو یہ اچھی چیز دے دی جو اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں بیکار دے کہ ان کو مامو گنا ڈالا اور لوٹ رہے ہیں بس یوں سمجھو کہ ہر ایک کوئی جس کا دل کر رہا ہے وہ لوٹی نے پہ ہی لگا ہوا ہے پرچیز کہنے والے سے میرا نیلسل جی ہے کہ ایٹھنی سپیٹ بھی یہ ممبائل اچھا ہے آپ کو پرچیز کر لینا چاہیے کیونکہ یہ 35-35000 پاکستان کے اندر ہے 19-20000 انڈیا کے اندر ہے اسی طرح 320 یورو ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر اس کے پرایشز ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو سیمسنگ کے آئی فون کے یہ 50-60-70000 کی رینڈر والے ممبائل ہیں تو ان کے اندر بھی آلماس یہ ہی ہوتا ہے لیکن ان کی پروسیسنگ سپیڈ بہت فاس ہوتی ہے تو اس کی پروسیسنگ سپیڈ تو مجھے پتہ نہیں ڈاؤٹ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ 5x اس کی پروسیسنگ سپیڈ ہوگی پھر بھی آپ کو لینا تو بھائی لے لو میں نے کون سا منا کی ہے میں نے تو جس اپنا انیلسل آپ کے سامنے رکھا ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے اپنی فیڈ بیک ضرور دینی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی میرا انیلسل کیسا لگیا لائک کر کے شیئر لازمی کیجئے گا